یہ تو کارپریٹر چاہتے ہیں میں لوگوں کا مطلب میں نے لوگوں سے بھی سنا ہے کافی لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایز سیویلین بتائیے کہ آپ کے علاقوں میں آپ نے کارپریٹروں کو کتنے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کتنی ڈیولوپنٹ ہوئی ہے آپ کے علاقوں میں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں کے علاقوں میں کتنی بار میئر نے وزٹ کیا ہے آپ لوگوں کے علاقوں کے بارے میں یہاں پہ منصفل کورپریشن میں کتنی بار میٹنگیں ہوئی ہیں میئر کے آفیس میں آپ وہ بتائیے نا آپ وہ بتائیے کیا آپ کے علاقوں سے جو بھی ڈیلیگیشن یہاں پہ ویزٹ کیا ہے جس ڈیلیگیشن نے ویزٹ کیا ہے کیا ان سے میئر ملا ہے کیا ان کے جو عذرات تھے ان کی جو شکایتیں تھیں کیا وہ حل ہوئی ہے کیا اس نے وہ سنی ہے ہم اسی کوشش میں جھڑے ہیں ہم نے کہی بار ایسی کوششے کی جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ کسی طرح سے یہاں پہ حل ہو میں بھی ایک نمائندہ ہوں میں بھی کسی بار سے الیکشن لڑکے آیا ہوں میں نے بھی اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بولا ہے لوگوں کو کہ یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں علاقوں میں میں حل کر کے دوں گا اس لئے وہ لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے اب جب میں آتا ہوں یہاں پہ کام کرنے کے لئے جو لوگ مجھے بولتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ کام کیا کرنا ہے جب میں وہ کام لے کے آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کیوں میں کہاں پہ کام کرنے کے لئے چاہوں کاؤنسل تو لگتی نہیں ہے جو ہماری سٹیننگ کمیٹی ہے وہ تو ان کا الیکشن بھی نہیں ہوا ہے جمعوں میں ستارہ کاؤنسلے لگی یہاں پہ سولہ سیشن ہوئے ادھر تین سیشن الیکشن کے ہوئے یہاں پہ نو سیشن الیکشن کو ہوئے یہاں پہ جو کام سلے لگی ستارہ اس میں سے نو سیشن تو الیکشن کے لگے میرے خلاف تو انہوں نے دو بار نو کانفیڈنس موشن کیا دو کام سلے لگی میں ڈپٹی میئر بنا تو تیسری لگی اس کو نو کانفیڈنس ہوا تو چار ہو گئے یہ میئر بن گیا تو پانچ عمران صاحب کا یہاں پہ نو کانفیڈنس ہوا تو چھے باقی یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹی کے دو بار الیکشن ہوئے اور وہ کانسلے بھی لگئی میں نے آپ کو نو کانسلوں کا حوالہ دیا کہ وہ الیکشن کے ریلیٹڈ باقی ڈیولوپمنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی کانسلے لگی چھے ساتھ لگی یہ بات بالکل ہے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یہ وہی میئر ہے جنہوں نے آٹھ آٹھ دس دس لاکھ روپے دے کے کارپریٹرز کو اپنے ساتھ کیا سچ بول رہے ہیں یہ کون سچ جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں اب آپ بولیں گے کہ آپ نے بھی اس میں حصہ لیا آپ نے میئر کو ووٹ کیا آپ نے دیکھو جب میئر بنے ہمیں یہاں سے دھکے مار کر باہر نکالا گیا ہم نے تو ووٹ ہی نہیں ابھی جی اس پہ کوئی تنازہ نہیں ہے کارپریشن میں میئر کون ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے سب ہی اس بات کو لے کے ہے کہ متفق ہے کہ میئر چینج ہونا چاہیے بس باقی کون بنے گا یہ لوگ خود فیصلہ جی اگر میں آپ کو کہہ دوں اگر ان کے پاس نمبرز تھے اگر وہ کمفرٹیبل تھے کمفرٹ زون میں تھے ان کو کیا ضرورت تھی روز روز پریس کانفیننس بلانے کی جی میرے پاس اتنی نمبرز ہے اتنی نمبرز ہے ہم نے تو بلائی نہیں یہ تو آپ لوگ نے میں نے تو ڈیولوپنٹ کے حوالے سے لوگوں کو جانکری دینے کے لیے بھائی ایس ایم سی میں کیا ہو رہا ہے یہ جانکری دینے کے لیے دی اب آپ لوگ نے نو کانفیننس کے بارے میں سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا اب وہ روز کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نمبرز ہے میرے پاس اس کو کون پوچھتا ہے میں نے کبھی سوال کیا میرے سب کے پاس کتنے نمبرز ہے اگر میں نے سوال کیا ہوتا یہاں کے کارپرٹر سے کبھی سوال کیا ہوتا پھر بات دوسری تھی جب ہم نے سوال ہی نہیں کیا اس کے پاس کتنے نمبرز ہے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کمفورٹ زون میں نہیں ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی ہماری ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے ہماری لڑائی یہ ہے کہ شاعری سری نگر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے ہمارے وارڈس کے ہیں اس ریگارڈنگ ہے ہم وہ چاہتے کہ وہ مسئلے حل ہو اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے کارپرٹرز نے میرے کو احتمال دیا کام کرنے کا جب کام ہوا ہی نہیں تو اگن اسٹرک کو